عوض باللہ سمیون علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ملا الہ ان اللہم اللہ اکبر لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ علیہ العظیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں میں جو آپ کو واقعہ سنا رہی ہوں وہ امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کا ہے جو کہ ان کی استقامت کے بارے میں ہے امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ مشہور بزرگز رہے ہیں یہ اپنے وقت کے امام تھے کسی بات پر بادشاہ وقت ان سے ناراض ہو گیا اور زد میں آ کر ان کو کوڑے لگوائے امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کو کوڑے مارنے کا واقعہ تاریخ اسلام کے مشہور واقعات میں سے ہے امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ اس اسماعش میں کامیاب ہوئے تو بعد میں کبھی کبھی فرماتے تھے کہ اللہ ابو الحشم پر رحم فرمائے اللہ اس کی مقبرت فرمائے اللہ اس سے درگزر فرمائے ان کے بیٹے نے ان سے ایک دن پوچھا کہ یہ ابو الحشم کون ہیں جن کے لئے آپ دعا کرتے رہتے ہیں فرمایا آپ اسے نہیں جانتے کہا نہیں فرمایا جس دن مجھے کوڑے مارنے کے لئے نکالا گیا تو میں نے دیکھا کہ پیچھے سے ایک آتنی میرے کپڑے کھینچ رہا ہے میں نے مڑ کر دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مجھے جانتے ہیں میں نے کہا نہیں کہنے لگا میں ایک مشہور جیب تراش اور ڈاکل ابو الحشم ہوں سرکاری ریکارڈ میں یہ بات محفوظ ہے کہ مجھے مختلف وقات میں اٹھارہ ہزار کھوڑے مارے گئے ہیں لیکن میں نے اس حقیر دنیا کی خاطر شیطان کی عطاعت پر پوری استقامت کا مظاہرہ کیا آپ تو دین کے گلم ترین مقصد کے لئے قید ہوئے ہیں اس کے لئے کھوڑے کھاتے ہوئے دین کی خاطر رحمان کی عطاعت پر صبر و استقامت سے کام لیجئے گا اس کی اس بات سے امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کا حوصلہ مزید مضبوط ہوا معلوم نہیں کہ ابو الحشم کو اپنا یہ جملہ بعد میں یاد بھی رہا ہو کے نہیں لیکن امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کو یاد رہا کہ زندگی کی ایک کٹھن مشکل منزل میں کسی کے جملے سے ان کا حوصلہ بلند ہوا تھا اور اس وقت جو امام احمد بن حمل کو کوڑے مارے گئے تاریخ میں لکھا ہے اگر کسی ہاتھی کو بھی ایسی مار ماری جاتی تو وہ برداشت نہ کرتا لیکن امام نے وہ مار برداشت کی اور صرف اور صرف اللہ کی خاطر اور ایک مرد مومن کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں آنے والی ہر مسئیبت کو اٹھائے اور کسی کی نیکی کو بھی فراموش نہ کرے اور احسان کرنے والے کی نیکی کو ہمیشہ یاد رکھے اور ہمیشہ اس کے لیے دعا کرے اور اس کے لیے خیر جو کوئی بھی موقع ہے وہ جانے نہ دے امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کو زندگی بھر جب بھی ماضی کے وہ لمحات یاد آتے تو ابو الحشم کے لیے دعائیں کرتے دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا جب سر دھوا چلی میں نے تجھے یاد کیا تو اس کہانی کا جو مورل ہے وہ یہ ہے کہ استقامت سب سے ضروری چیز ہے اور یہ دنیا کے ہر کام کے لیے ضروری ہے کہ انسان کسی بھی کام پر جم جائے جیسے مرضی حالات آئیں پریشانی آئیں تکلیفیں آئیں لیکن اس کام کو نہ چھوڑے اس کام کو کرتا رہے کنٹینیوٹی کے ساتھ اور استقامت جو وہ نیک عمال پر تو بہت ہی ضروری ہے چاہیے آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں چاہیے آپ گھر میں ادا کر رہے ہیں جیسے بھی کر رہے ہیں آپ کو نماز ادا کرنی چاہیے سچ بولنے پر خواہ کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے جھوٹ کے پاس سے بھی نہیں گزرنا چاہیے استقامت اللہ سبحانہ وتعالی کو بہت پسند ہے بشرتقہ کہ وہ نیک عمال پر ہو گناہوں پر نہ ہو تو ہمیں بھی یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہر نیک عمل پر استقامت کے ساتھ جمع رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بھی ہے کہ اللہ کو وہ عمال سب سے زیادہ پسند ہیں جو کم ہو لیکن مستقل ہو جو کم ہو لیکن مستقل ہو